اوضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم اللذی یزجی لکم الفلک فی البحر لطبہ من فضلہ انہو کانا بکم رحیما اللہم صل على محمد وعالی محمد معجل فرجہم السلام علیکل اللہ وبرکاتہ اللہ تباہ و تعالی کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکِ اسرہ جو قرآن مجید کا سیونٹین نمبر کا سورہ ہے اس کے آیت نمبر سکسٹی سکس کے تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا تجمع یہ ہے کہ تمہارا حقیقی پالنے والا مالک تو وہی ہے جو تمہارے لئے سمندر میں کرشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل کرم گوزی تلاش کرو حقیقتاً وہ تم پر بہت مہربان ہے پچھلی آیت سے اس کا تعلق یہ ہے کہ شیطان انسان کو بہکائے چلا جا رہا ہے اب شیطان سے اگر بچا جا سکتا ہے تو اس کا صرف یہی طریقہ ہے کہ انسان خدا کو اور اس کے احسانات کو جانے پہچانے اور اس طرح خدا کی اطاعت پر ثابت قدم رہے اس لئے اب خدا اندر عالم کے احسانات کو بہن کے جا رہا ہے اس کا سب سے بڑا ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہماری روزی کا بندوبست فرمایا ہے لہذا ہمیں اسی کی اطاعت کرنی چاہئے اور شیطان کے اکسانے کو غد کر دینا چاہئے یہ تفریحی ملک قرآن میں لکھا ہے اور شیخ الاسلام عثمانی نے اس آیت کے ذریعے میں لکھا کہ اگرچہ اس آیت سے بہری تجارت کا وجوب ثابت نہیں ہوتا تب بھی اس کا استحسان لازمی طور پر ثابت ہو گیا ہے یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے یہ حقیقت ہے کہ بہری تجارت کے تعلق ذاتی اور قومی فلاح دونوں سے ہے اصل میں اس آیت میں خدا اندعالم اپنی کارسازی کا ایک نمونہ پیش فرما رہا ہے مشکلوں تک نے تو اقرار کیا ہے کہ سمندر میں کشتی خدا ہی کی قدرت اور حکمت سے چلتی ہے سمندر کی طوفانی لہو میں پھس کر مشکل کو بھی اقرار کرنا پڑتا ہے کہ خدا کی سوا کوئی کارساز نہیں ہے روزی کو قرآن نے فضل فرمایا ہے فیضل کے معنی زیادہ فضل کے معنی زیادہ کے ہیں اور مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد خدا کی بندگی اور اطاعت ہے رہی روزی تو وہ ایک زیادہ سی چیز ہے جو خدا کے فضل اور مربانی کی وجہ سے ملتی ہے مومن تو فقط حکم الہی کا ہے پابند تقدیر کے پابند نباتات و جمادات اب ایک موضوع اللہ تعالیٰ کی حضور شکایت سورہ یوسف کی آیت امبر ایٹی سکس میں اشاد ہوتا ہے اِنَا مَا عَشْكُ بَسِّي وَحُزْنِي الَاللَّهِ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَتَعْلِمُونَ حضرتِ یعقوم علیہ السلام نے کہا میں تو اپنی بے قراری ہوں ان کی شکایت اللہ تعالیٰ ہی سے کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے بیاواللما کی جل 72 صفرہ 35 پہ لکھا ہے جو شخص اپنے مومن بھائی سے کسی مصیبت کی شکایت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی شکایت کرتا ہے اور جو مومن اپنے بھائی کےلاوہ کسی آو سے شکایت کرتا ہے وہ اللہ کی شکایت کرتا ہے بیاواللما کی جل 72 صفرہ 337 پہ لکھا ہے کہ جو شخص اپنی حاجت کی کسی مومن کے پاس شکایت کرے گا تو کوئیہ اس سے وہ اللہ کے حضور پیش کرے گا اور جو کسی کافر کے ہاں شکایت کرے گا تو کوئیہ وہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کرے گا اور بحار الانواع کی جلد بہتر صفحہ تین سو چھپیس پہ لکھا ہے کہ جب مسلمان کسی تنگی کا شکار ہو جائے تو اسے اپنے رب سے شکایت نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے یہ شکایت اپنے رب کے حضور کرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں تمام امور اور ان کی تدبیر ہے اپنی شکایت ایسی ذات کے پاس لے جاؤ جو تمہارے لئے تونگری پر خدر تکتی ہے نجو البلاغہ کے خطبہ ایک سو پانچ میں ارشاد مولا علی علیہ السلام کہ اللہ سے ڈرور کہ اپنی شکایتیں اس شخص کے سامنے لے کر بیٹھ جاؤ کہ جو تمہاری خواہشوں کے مطابق تمہاری شکووں کے قلق کو دور نہیں کرے گا اور نہ ہی شریعت کے محکم و مضبوط احکام کو توڑ سکے گا نجو البلاغہ کے خطبہ سطرہ میں ہے کہ اللہ سے شکوا ہے ان لوگوں کا جو جہالت میں جیتے ہیں اور گرماہی میں مر جاتے ہیں نجو البلاغہ کی ہدایت نمہ پندرہ میں ہے حضرت احمیر مومین علی علیہ السلام جب دشمن سے لڑنے کے لئے لئے سامنے آتے تو باگہ الہی میں ازکتے تھے خداوندہ ہم تجھ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں سے اوجل ہو جانے اور اپنے دشمنوں کے بڑھ جانے اور اپنے خواہشوں میں تفقہ پڑ جانے کا شکوا کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ